ہانسی نگر پریشد کے ایو سوریش چوہان پر آج کاتی لانا حملہ کیا گیا سوریش چوہان نگر پریشد ہانسی سے قریب چار بجے کے آس پاس وہ اپنے گھر جین جا رہے تھے اور اسی دوران گنگن کھیڑی گاؤں کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کار میں سوار ہو کر آئے حملہ واروں نے ان کی کار کو جبرستی رکوا لیا اور ان پر حملہ کر دیا روڈ ویڈنڈو سے ان پر حملہ کیا گیا جیسا کی پرتیکس درچیوں نے بتایا ان کے پیروں کو پوری طریقے سے حملہ کیا گیا پیروں پر حملہ کیا گیا اور جیسے ہی اس بات کی خبر شہر میں فیلی تو پورے شہر میں سنسنی فیل گئی اور جو نگر پریشد کے جتنے بھی پارشد ہیں وہ سیول ہسپٹل میں چلے گئے اور سیول ہسپٹل میں سوریش چوہان کو لائے گیا سیول ہسپٹل سے سوریش چوہان کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو عصار ریفر کر دیا گیا ہے ان کی حلق ناجک بنی ہوئی ہے ان کے پیروں پر حملہ کیا گیا ہے آپ کو پتا دے گی سوریش چوہان پچھلے قریب سات اٹھ مہینے سے نگر پریشد ہانسی میں تینات ہیں اور وہ جیند کے رہنے والے ہیں آج وہ قریب شام کو چار بجے کے آس پاس نگر پریشد سے اپنی ڈوٹی پوری کرنے کے بعد جیند جا رہے تھے ان کے ساتھ نگر پریشد کی ایک کرمچاری ہے جو جیند میں بتایا جا رہے گی جیند کی رہنے والی ہے پروین ان کے ساتھ وہ جا رہے تھے اور اسی دوران پروین کا کہنا ہے کہ ایک سفید کار میں کچھ یوک آئے انہوں نے انوہا گاڑی جو سوریش چوہان جس میں جا رہے تھا اس کو جبردستی رکوایا اور اس کے بعد انہوں نے سوریش چوہان کی گاڑی کو بھی شتی گرست کر دیا لاتی ڈنڈوں سے اور سوریش چوہان کے پیروں پہ انہوں نے وار کیے ہیں کافی اور پیروں کو بتایا جا رہا ہے کہ کافی نقصان پہنچا ہے پیر بری طرح سے ستی گرست سوریش چوہان کے اور جیسے ہی اس بات کی سوچنا نگر پریشد کے پردھان پارشدوں کو لگی تو وہ سبھی موقع پر گئی اور سوریش چوہان کو سیل ہسپٹل لے کے آیا گیا سیل ہسپٹل میں سوریش چوہان کو پراتمی کپچار دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے ریفر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کی کس طریقے سے بری طرح سے گھائل کیا گیا ہے سوریش چوہان کو حملہ کر کے اور ان کے پیروں پہ سب سے زیادہ چوٹے ہیں اور جیسے ہی اس بات کی سوچنا پولیس کو ملی پولیس نے پورے علاقے میں ناکے بندی کر دی ہے اور پولیس نے جو گاڑی کا نمبر پتایا جا رہا ہے اس گاڑی کی تلاش میں لگ گئی ہے پولیس پولیس نے پورے علاقے میں اپنے جتنے بھی ناکے ہیں ان پر بیٹی کر دی ہے اور پولیس کرم ایس اچو جو ہے صدر ایس اچو ہیں دیویندر جی وہ سیلو سٹل پہنچے اور انہوں نے پرتیکش درسی تھے ان سے بات کی اور ان سے پوری گھٹنا کا وشتریت جانکاری لی ہے مار مور کے وہ باگ گئے تھے ہم نے سوچا کوئی ایکشیڈنٹ ہے ہم نے سوچا کوئی ایکشیڈنٹ ہوگیا ہم نے اتنا باگ گئے نا اتنا دو اٹھا کے اس کو گاڑی میں ڈالنے رہے تو یہ بس کنا جار دی ہے ہاں سے جن جار دی جن جار دی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں بس میں نیکٹرو تو ہمارے سے پہلے دو تین گاڑیاں اور کھڑی تھی وہاں تو ایک ہی راستہ ہے وہاں تو وہاں کے سے بھی ٹلیپی کھاری تھی تو ہماری گاڑی پیچھے روکی چار پانچ گاڑیاں آگے کھڑی تھی تو جی ہم کوچ چیتنا وہاں کوئی ایکشیڈنٹ بغیرہ ہو گیا اتر کے کافی سواریاں بھاگ گئی ہم دی گئے تو اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالنے لگ رہے تھا تو ہم کہے تو بھلے ڈریابر 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 تو یہ خود نہیں تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ کی بلا کوئی ہے نہیں پھر میرے کو کہنے لگے بھائی تو لے گیا مار پیٹن نے آرے نہیں تھی ہاں میرے ساتھ آئی ہے وہ ہی گاڑی میں لے کے آیا ہوں میں یہ گاڑی ساتھ کی ہے ہاں جی ہاں جی تو سیکپرا تک میں اس میں لے گیا پھر وہ سرکاری گاڑی آگی جو پیچھے گاڑی ہے پھر وہ گاڑی بھولا یہ میں لے گیا ہوں کہ آپ روا لے گیا ہوں پھر سیکپرا سی میں وہ گاڑی لے گیا ہوں یہ کودھ لے گیا اچھا چالا آمین تمہارا وہ گاڑی پاس پھون آیا تھا کہ بھئی ایسے چوان صاحب کا چوٹے ماتنی ہے پھر وہ چوٹ کا پتہ لگتا ہے میں ہوں تو میں میں کانکہ ہوں پہلے ہوں نے اس آر ریکپر کر دیا ہیں اب دیکھتے ہیں گاڑی کا پتہ لگاتے پہلے تو ہملا بڑھا کا کچھ پتہ لگا ہے کچھ پتہ لگا ہے کچھے لوگ تھے ہملا بھولا نہیں بھائی تو دو منٹ کلو بات اچھا ٹھیک بھائی کون ہے ٹھیک